موسیقی 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 ان کے ساتھ تجارت نہیں کی یعنی تجارت پہ یا لیندن پہ یا کسی بھی ایسے میٹر پہ کیا انہوں نے اس چیز کو یعنی بنیاد بنایا انہوں نے کہ یہ غیر مسلم ہے تو ان کے ذاتھ نہیں کرنا ہم نے ان سے غیر مسلم سے بہت کچھ شکھا بھی ہے انہوں نے بہت کچھ سکھایا بھی ہے ڈیلیوری کے بعد روگیم انجکشن ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں شارٹ ہے اور قیمت سے زیادہ پر ڈیسٹیبیوٹر خود دیتا ہے اس کے علاوہ سے کہ ڈائنٹ ٹیبلٹ ہے وہ دستیاب نے یہ مارکیٹ میں کچھ توڑی بہت عدویہ جو ہے نا کینسر کی زیادہ عدویہ جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں سر کی پریس کی انکریس کی وجہ سے جو وہ شارٹ ہے نا در چیلے گراف کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں زیابتز ہے معاشر بہران اور ریکارڈ مہنگائی کے مریضوں کے لیے جان بچانے والی عدویات تک رضائی مشکل بنا دیئے دوسری طرف دواساز کمپنیاں مسلسل دواوں کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں جو امپورٹٹ ہیں جو اگر کہیں ہیں کہیں تھوڑا سا سٹاک رہ گیا وہ تو دکاندار خود ہی منمانی قیمتوں پر بیچ رہے ہیں وہ دوائی ہے وہ ڈون رہا ہوں ابھی شارٹ ہے مل نہیں رہی اور ابھی مینگی بھی ہو گئی ہے اور دواساز کمپنیاں یا تو بند کر دی ہیں انہیں انہیں مینفیکچرنگ زیادہ تر نے تو بندی کر دی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے لوٹ مار ہے اول سیل ہے پر لوگ جو دوائی نہ ملے اندر پڑی ہوئی ہے مہنگی بیچ رہے ہیں ملٹی نیشنل دواساز کمپنیز کی تنظیم فارما بیورو کی اگزیکٹیف ڈیریکٹر آئیشو ٹیمی ہاتھ کا موقف ہے کہ خام تیل مال برداری کے قرائے بجلی گیاس اور پیٹرل ریٹس کچھ اسی عرض میں دو گناہ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں لیکن حکومت دواساز کمپنیز کو قیمت پڑھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے ایک بہران کا سا سامنا ہے لوٹ سال سے جو ہماری سیچوشن چاہ رہی ہے ملک کی کافی کمپنیز ہیں جو جا چکی ہیں یہاں سے اس کے علاوہ جو خام مال کی قیمتیں امپروو ہوئیں اس کی وجہ سے جو میڈیسن جو بیسک میڈیسن ہے جو عام لوگوں کی جو ضرورت ہے روز مرا کی اس میں بھی پہلے سے تقریباً دبل قیمتیں ہو چکی ہیں اور اب اس کی وجہ سے جو اب اب بتا رہی ہیں اس کی وجہ سے مزید بڑھیں گے جو پہلے میڈیسن لوگوں کی اپنی پون سے دور تھی ہیں اب خود سوچیں گے کیا لوگا ان کا کافی حد تک اضافہ ہوا ہے صرف انڈیا سے میڈیسن باندھی ہوئی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جن کی مارکیٹ میں کافی جو پریسکرائب بھی ہوتی ہیں میڈیسن وہ کافی پاکستان سے جا چکی ہیں ادویات کی قلت کا ایک بہران ہے موجود ہے اور لوگوں کو ادویات کی قلت کا سامنا ہے نہ صرف ادویات بلکہ ڈیوائسز کی قلت کا بھی سامنا ہے جہاں تک ڈریپ کا تعلق ہے ڈریپ آفیشلی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ادویات کی قلت ہے لیکن اس کے وہ جو اس کی وجوات ہیں ان کے ایشیوز ہیں اس میں کوالٹی کے ایشیوز ہیں اس میں کوٹے کے مسائلی کہتے ہیں کہ ادویات کی قلت جو ہے یہ ایک ڈائنمک پروسس ہے اور پوری دنیا میں امریکہ سمیت یورپی ممالک میں ادویات کی ہر وقت قلت رہتی ہے چند ادویات کی اور اس کے لیے وہ کوششیں جاری رکھے ہوئے لیکن جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں رکھے کی قیمت میں جو کمی ہے اس کی وجہ سے خام مال اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ کمپنیاں ان کو ادویات بنانے سے کاثر ہیں جس کی وجہ سے ادویات کی قلت پیدا ہو رہی ہے اس کے بعد ایک گیپ جنریٹ ہو گیا اور لوگوں کو میڈیسن ملتی نہیں ہے کافی میڈیسن جو ہے شورٹ ہے جو کہ لوگ ریگولر روز یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے کافی مشکل میں ہیں لوگ جو ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں ان کو دیکھ کے کیونکہ ہمارا زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ تو میں اس لیے آپ کو بہتر بہتر آ سکتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اس ٹیم کافی ٹینشن میں ہیں کیونکہ انہیں میڈیسن نہیں مل رہی جو روز مرا انہوں نے کھانی ہوتی ہے دیکھیں ہمیں ڈیپلومیٹک طریقے سے چلنا چاہیے تھوڑا کہ ان کی بلکل ہی کٹ اف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کافی چیزیں ہماری کھانے پینے کی میڈیسن بھی ادھر سے امپورٹ ہوتی ہے اب لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہم اس طریقے سے ان کے ساتھ ریلیشن رکھیں ٹھیک ہے باقی اختلافات اپنی جگہ ہمارے ان کے ساتھ کنفلکٹس ہیں ان کو ڈیپلومیٹک لیول پہ اپنی آواز اٹھائیں ان کے خلاف جو انہوں نے مذاکرات وغیرہ ہیں وہ چلتے رہے لیکن جو اپنا میڈیسن ریلیٹیڈ یا فورڈ ریلیٹیڈ چیز ہیں ان میں ان کے ساتھ ایسے ریلیشن بنائے جائیں کہ کم از کم ان کی سپلائی نہ رکھیں کیا سمجھتے ریلیشن بہتر ہو جانے چاہیے انڈیا کے ساتھ ہاں بہتر ہونے چاہیے یہ جو نہیں ہمارے لوگ آ رہے ہیں پاپولیشن وغیرہ پہ ان کو چاہیے کہ ملکی حالات بہتر کیے جائیں ان کو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز پہ چڑھا دیں کہ کشمیر یا کشمیر کے پہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں چل سکتے دیکھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار سنتی کریں گے تو ہمیں فیادہ ہوگا ان کو بھی فیادہ ہوگا ہمیں بھی فیادہ ہوگا پاکستان کے حالات پھر ہی بہتر ہو سکتے ہیں میرے دیکھنے میں ہماری آئی ڈی کا کیا حالات ہیں ہماری آئی ڈی آپ کے سامنے ہی ہے وہ یہ سوی بات تو نہیں کیا سکتی تو ہوتی برے حالات ہم نے تو ابھی آئی ایم اپ سے پیسہ لیا اور آپ کے سامنے بجلی کے ریٹ اور ایسے کر کے یونٹ دو سو یونٹ کے اوپر چلے جاتے تو پنتالیس پچاس روپے غریب کو پڑھ رہے ہیں تو معاشی حالات کیسے ٹھیک ہو گئے جو بھی آتا ہے وہ کرزہی کر کے چلا جاتا ہے آئی ایم ایف کے عمران خان تھا وہ سولہ لب کر کے چلا گیا اس سے پہلی حکومت ہی ہماری اچھی چل رہی تھی اور ایسے کر کے کوئی بھی سمجھ نہیں آتے جو بھی آتا ہے وہ پچھلی حکومت پر ڈال دیتا ہے وہ پھر کرزہ لیتا ہے وہ کرزہ لینے کے بعد ہم ڈیفارٹ ہونے لگتے ہیں پھر آئی ایم ایف کے پاؤں پاکڑ لیتے ہیں باہر سے اس طرح تو مقابلے نہیں ہوتے دوسرے دنیا کے نہیں وہ دنیا کے ساتھ تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں رہے ہم تو اپنے حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں سر تب ہماری مہارشی حالات بہتر ہوں گے تو پھر ہی مقابلہ ہوگا نا ہمارے 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 آئے کھانچی جا رہے کوئی ترقی نہیں کرنے کسی کو دیتا ایک بندہ دکانکارہ سو بیس بجانے پوچھنے والے ہیں کس کس کو جواب دے ہم کس کس کو جواب دے ہم کس کس کو جواب ہرے کو جواب دے 70% مل نہیں رہی 70% مل نہیں رہی کافی زیادہ ہارڈ ہو اور شکر کی دعوئی ہیں بالکل نارمل کافی کاسری ہوگی انسولین بھی کاسٹ ہے کبھی مل جاتی کبھی نہیں مل جاتی ہفتے میں ایک دار کمپنی سپلائی کر دیتی ہے دو دفتے سپلائی نہیں ہوتی بہت تنگی پیش آ رہی ہے اگر یہ میڈیسن پر بات آ جائے گی تو یہ بیسک نیڈز ہیں غریب بندہ کہاں جائے گا ٹریڈ کا جو معاملہ ہے نا وہ ہمارا دین اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چاہے دوسری طرف سے جسے آپ ٹریڈ کریں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کی سب سے پرفیکٹ ایکزامپل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے تجارت کی انہوں نے کافروں کے ساتھ بھی تجارت کی ہوئی ہے but the thing is جب کبھی پاکستان گروہ کرنے لگتا ہے میں یہاں پر تھوڑا سا مجھے پتا ہے کہ it looks like a quite sensitive thing ہمارے مذہبی کارڈ والی جو پارٹیز ہیں وہ گروہ کر جاتی ہیں کہ آپ فلان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے آپ فلان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے لیکن ٹریڈ کا حکم ہے ہم کر سکتے ہیں اگر ہمیں کسی ملک سے آسانی مل سکتی ہے ہماری غریب عوام کو کہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے کوئی گورنمنٹ کوئی ملک ہمیں کوئی ایسا پیکج دے سکتی ہے we should avail this except only from one country which is Israel اس کے لاوہ تو ہم کسی سے بھی ٹریڈ کر سکتا ہے وہ انڈیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جذباتی ہیں انڈیا نہیں جی نہیں وہ یہ وہ یار وہ ترقی کر چکا ہے مان لو